اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ بہتی ڈیفرنٹ بہتی یونیک سٹائل سوپ کی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں نورملی سوپ جو ہیں وہ ہمارے گھروں میں کھانوں میں ڈینر اور لنچ میں اپیٹائزر یا سٹارٹر کی طور پر لیا جاتا ہے لیکن یہ سوپ ایسا ہے کہ آپ لنچ یا ڈینر میں بنا رہے ہیں تو اس کے علاوہ آپ کو بنانے کی کچھ ضرورت نہیں ہے یہ آپ کا ایک کمپلیٹ میل ہے بہت ہی مزیدار بہت ہی ڈیفرنٹ سٹائل کا سوپ بنا کے تیار کریں گے ایک کھانے کا چمچ میں نے کوکنگ آئل ڈالا اس میں ایک چائے کا چمچ چاپ کیا وہ لیسن ڈالا ہے اس میں آدھی پیالی میں نے لمبائی میں کٹی ہوئی گاجر آدھی پیالی بندگو بھی اور اس کے ساتھ ایک چوتھائی پیالی میں نے اس میں لمبائی میں باریک کٹی ہوئی شملہ مرچ ڈال دی ہے اور اس کو جو ہے سبزیوں کو ہم اچھا سا ایک دو منٹ ہائی فلم پہ فرائے کر لیں گے اور بہت ہی کم آئل میں بنایا ہے صرف ایک کھانے کا چمچ میں نے اس میں کوکنگ آئل ڈالا ہے بہت ہی ہیلڈی ہے اگر آپ ویٹ لوز ہوئی رہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ بہت ہی بہترین ریسپی ہے اور ساتھ ہی یہاں پہ میں نے ایک چھوٹی پیالی جو ہے چکن بوائلڈ اور شیڈڈ ڈال دی ہے اور اس کو بھی ہم ڈال کے اچھا سا ایک دو منٹ فرائے کر لیں گے اور بہت ہی فٹا فٹ سے بن جانے والی ریسپی ہے اگر آپ کے پاس چکن بوائل کی ہوئی پہلے سے رکھی ہوئی ہے یا آپ کے پاس چکن سٹوک ہے تو آپ اس کو فٹا فٹ سے بنا سکتے ہیں اب یہاں پہ میں آدھا چائے کے چمچ سے تھوڑی سی کم کالی مرچ آدھا چائے کا چمچ میں یہاں پہ ڈال رہی ہوں نمک آدھا چائے کا چمچ لال مرچ کا پاوڈر اور دوبارہ سے اس کو مکس کر لیں گے مسالوں کو اچھا سا کک کر لیں گے یہ سوپ ایسا تھوال کا ہے چھوٹوں بڑوں سب کو بہت ہی پسند آئے گا بلکل ڈیفرنٹ یونیک سٹائل یہاں پہ میں نے سائیڈ میں دوسرے چولے میں میکرونی اور ساتھی کورن کو ابلنے کے لیے رکھ دیا ہے کورن کو پہلے ڈال دیا تھا ابلنے کے لیے کیونکہ تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے ابلنے میں میکرونی جلدی ابل جاتی ہے میکرونی اور کورن ابل رہا تھا اسی کا پانی میں اس میں ڈال رہی ہوں اس سے آپ کے سوپ میں فلیور ٹیسٹ جو ہے وہ بہت ہی مزے کا آتا ہے تو یہ ضرور اس میں ڈال لیے گا اور ٹوٹل یہ دو کپ ہو گیا ہے یہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم کچھ سوسز ڈالیں گے میں نے ایک کھانے کا چمچ بھر کے یہاں پہ سویا سوس ڈالا ہے اس کے ساتھ ہی ایک کھانے کا چمچ بھر کے ہم ڈالیں گے سرکا اس کے ساتھ ہی میں یہاں پہ ڈال رہی ہوں چلی گارلک سوس ایک کھانے کا چمچ بھر کے آپ چاہیں تو اس کی جگہ کیچپ بھی ڈال سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو یہاں پہ چلی سوس بھی ڈال سکتے ہیں مکس کر لیں گے اچھی طرح اور اگر کسی کو زیادہ سوسز پسند نہیں ہے تو آپ پلین بنا لیں اور ساتھ میں سوسز رکھ دیں پھر جس کو چاہیے ہوگا وہ سوس ڈال کے اس کو لے لے گا اور کورن جو ہیں وہ جو میں نے ابالے تھے پاستہ کے ساتھ مکرونی کے ساتھ وہ میں نے اس سے الگ کر لیے وہ بھی اس میں ڈال دیئے ہیں اور اس کے ساتھ ہی مکرونی ابلیوی مکرونی آپ نے ایک پیالی اس میں ڈالنی ہے ابلنے کے بعد یہ ایک پیالی ہونی چاہیے یہ اس میں ڈال دیں گے مکرونی کو ہم نے فلی کک کر لیا ہے اور بس ہم اس میں ڈال دیں گے اور پاستہ مکرونی جو ہے اس کو ابالتے ہوئے بھی نمک ڈالنا ہے تو اس لئے سوپ میں پھر نمک آپ اسی حساب سے اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈالیے گا تو یہ نوڈلز اور کارن کو میکرونی اور کارن کو عبالتے ہوئے بھی میں نے نمک ڈالا تھا جیسے نارملی ہم عبالتے ہیں نمک اور کوکنگ آئل ڈال کے اسی طرح سے عبالنا ہے ایک منٹ پکنے کے بعد یہاں پہ میں نے ایک کھانے کا چمچ کارن فلار لیا ہے اس میں دو کھانے کے چمچ پانی ڈالا ہے اور بس اس میں ہم ڈال دیں گے ایک ہاتھ سے چمچ چلاتے جائیں گے اور دوسرے ہاتھ سے اس میں ڈالتے جائیں گے اپنے حساب سے آپ کو جتنا گاڑا چاہیے ہو آپ اس حساب سے اس میں کارن فلار ایڈ کر سکتے ہیں اس میں پاستہ ہم نے ڈالا ہے میکرونی ڈالی ہے تو وہ بھی سوپ کو تھوڑا گاڑا کر دیتی ہے اس لئے کارن فلار تھوڑا کم ہی ڈالیے گا ورنہ سوپ بہت زیادہ گاڑا ہو جائے گا اس لئے میں نے ایک کھانے کے چمچ کارن فلار اس میں ڈالا ہے اور بس ایک دو منٹ کک کریں گے اور یہاں پہ ایک چائے کا چمچ چھوٹا چائے کا چمچ میں چینی ڈال رہی ہوں بلکل اپشنل ہے لیکن اس سے سوپ کا جو ٹیسٹ ہے نا وہ بہت ہی بیلنس سا بہت ہی مزے گاڑتا ہے اور ساتھی تھوڑا سا باریک کٹا ہوا ہرا دھنیا ڈال دیں گے مکس کریں گے اور یہ سوپ جو ہے بلکل ریڈی ہے آپ اس کو ایسے بھی سرف کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو بلکل اپشنل ہے اس میں آپ ایک انڈہ پورا ڈال سکتے ہیں یا پھر آپ ایک انڈے کی سفیدی ڈال سکتے ہیں اور اگر آپ انڈے کے بغیر بنانا چاہتے ہیں تو بلکل یہاں پہ سوپ ریڈی ہو چکا ہے آپ بغیر انڈے کے بھی بنا سکتے ہیں لیکن یہاں پہ میں جو ہے ایک سفیدی ڈال رہی ہوں سفیدی کو اچھی طرح سے میں نے پھینٹ لیا ہے ایک ایگ وائٹ ڈال رہی ہوں اس کو اچھی طرح سے پھینٹ کے ہم اس میں ڈال دیں گے اور ہلکے ہاتھ سے اس کو مکس کر لیں گے ریسپی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیجئے گا چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکن گھنٹی کا نشان دمائیں گے تو آنے والی ویڈیوز کی نوٹفیکیشن آپ کو ملتی رہیں گی بس ایک دو منٹ انڈہ ڈالنے کے بعد ہم اس کو کوک کریں گے اور بہت ہی مزیدار سا جھٹ پٹ سا کوئک سا یہ سوپ جو ہے بن کے تیار ہو گیا ہے بہت ہی ہیلڈی ہے ہم نے اس میں سبزیاں ڈالی ہیں اسی بہانے آپ اپنے بچوں کو سبزیاں کھلا سکتے ہیں اور جب وہ اس میں پاستہ نوڈلز میکرونی دیکھیں گے تو وہ بہت ہی شوق سے کھائیں گے ضرور ٹرائے کیجئے گا اچھا لگے تو لائک کر دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ